دیش یہ ہے کہ اس وائرس کے قہر کو دیکھتے ہوئے کچھ دیشوں کے راجیوں میں تو اب بلیک فنگس کو مہاماری تک گھوشت کر دیا گیا ہے موسیقی کورونا کال میں بلیک فنگس کی چنوٹی دس راجیوں میں بلیک فنگس کا حملہ دیش پر چھایا کالی موت کا سایا ابھی تک جو دیش کورونا کال کی چنوٹیوں سے جوج رہا تھا اب اسی دیش میں بلیک فنگس کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے دیش کے لیے یہ نئی مصیبت کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے اس کا اندازہ ایسے ہی لگائے جا سکتا ہے کہ نہ صرف اس بیماری کے مریضوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے بلکہ دھیرے دھیرے یہ بیماری دیش میں اپنے پرسار کا دائرہ بھی بڑھانے لگی ہے آنکڑے بتاتے ہیں کہ دیش میں دس راجی ایسے ہیں جہاں بلیک فنگس کے ساتھ ہزار دو سو سے زیادہ ماملے سامنے آ چکے ہیں جبکہ دو سو سے زیادہ لوگوں کی اب تک اس بیماری کی وجہ سے موت ہو چکی ہے میوکر میکوسیز یعنی کی بلیک فنگس دیش میں کورونا کی خطرناک مہماری کے بیچ بلیک فنگس کے پرسار نے چنوٹیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے ایسا اس لیے کیونکہ بہت ہی جلد بلیک فنگس نے دیش کے دس سے بھی زیادہ راجیوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے بلیک فنگس نام کی اس بیماری نے جن راجیوں میں اپنے پاؤں پسارنا شروع کر دی ہیں ان میں مہاراستر، گجرات، مدھیا پردیش، راجستان، ہریانہ، دلی، اتر پردیش، اتراخند، بیہار، چھتیس گڑ، کرناٹک اور تیلنگانہ جیسے راج شامل ہیں یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ایسے ہی لگائے جا سکتا ہے کہ جن راجیوں میں اس بیماری نے تیزی کے ساتھ اپنے پاؤں پسارے ہیں ان راجیوں میں اسے مہاماری خوشت کر دیا گیا ہے یوپی آٹھوہ راج ہے جہاں بلیک فنگس کو مہاماری خوشت کیا گیا ہے دلی سے سٹے گازی آباد میں بلیک فنگس کا خطرہ ساف محسوس کیا جا سکتا ہے یہاں بلیک فنگس کے اب تک تیتیس ماملے سامنے آ چکے ہیں حیرانی اس بات کی ہے کہ یہاں ایک ہی نجی اسپتال میں بلیک فنگس کے پچیس ماملے ریکارڈ کیے گئے ہیں جن میں سے ایک مریض کی اس بیماری کی وجہ سے موت بھی ہو چکی ہے ابھی تک میرے پاس پچیس ماملے آ چکے ہیں پچیس میں سے ایک مریض جس کا نام راجہ رام تھا سیانی کا رہنے والا تھا اس کو میں نے اوپریٹ کیا تھا آگے آگے سے آگ تک پہنچا ہوا تھا فنگس اور اس کے برین تک گیا ہوا تھا اس میں انجیکشن ایمفو ڈیریسن آئیڈیلی لگنا چاہیے تھا جو اس مریض کو ایویلیبل نہیں ہوا اور اس کے قارن ہمیں اس مریض کو کھونا پڑا ادھر گوتم بودھنگر میں بھی بلیک فنگس نام کی بیماری اپنی دست تک دے چکی ہے یہاں اب تک بلیک فنگس کے بیس سے زیادہ مریض سامنے آ چکے ہیں پرشاسن کا دعویٰ ہے کس بیماری سے لڑنے والی دواؤں کی کلت کو دور کر لیا گیا ہے بلیک فنگس کے بھی ہمارے 21 مریض اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں اور ابھی ایسی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی بلیک فنگس سے جو کی نچی طور پر سے بلیک فنگس سے ہوئی ہے آگرہ میں بھی بلیک فنگس نے اپنے پاؤں پسارنا شروع کر دیئے ہیں آنکڑوں کے مطابق یہاں اب تک بلیک فنگس کے سات مریض سامنے آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پرشاسنی کے سطر پر ریڈ ایلٹ گھوشت کر دیا گیا ہے ساتھی ایسن میڈیکل کالج میں بلیک فنگس کے علاج کے لیے چوالیس بیڈ تیار کر لیے گئے ہیں کورونا کے کہر کے بیچ اب بلیک فنگس کی دستک ہو گئی ہے اور آگرہ میں سات مریض بلیک فنگس کے پائے جا چکے ہیں اب تک جن میں تین کی حالت گمبیر ہے اور ایک مریض کا آپریشن کیا جا چکا ہے سفل آپریشن تو جو تیاری کی گئی ہے پرشاسن کی طرف سے اور میڈیکل کالج کی طرف سے تو اس کوویڈ ہاسپیٹل میں بیس بیٹ بنائے گئے ہیں بلیک فنگس مریضوں کے لیے اس کے علاوے انٹی دپارٹمنٹ جو ہے اس میں بیس بیٹ ہے ساتھی ساتھ میڈسین والد جو ہے وہاں بھی چار بیٹ تیار کر دیے گئے ہیں بلیک فنگس کے مریضوں کے لیے کی اپنے ڈیابیٹک اور بلڈ کنٹرول جو بلڈ سگر ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں اور اگر کوئی بھی سمٹرمز آتا ہے سب سے پہلے سرجکل انٹرونشن ہی اس کا ہے اس لئے طورت اپنے کو ایڈمیٹ کرا لیں تاکہ آپ کا علاج شروع ہو جائے جو آئی ایم ای ہاسپیٹلز ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے اور اپنے ایس این میڈیکل اور جو بھی بلیک فنگس چنوٹی بنتا جا رہا ہے یہاں اس بیماری کے اب تک سات سو کیس ڈرج کیے جا چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب سرکار اس بیماری کے مریضوں کی پہچان کے لیے ڈوڑ ٹو ڈوڑ سروے کی تیاری کر رہی ہے ساتھ ہی راجے کے نو سرکاری اسپتالوں اور گیارہ نجی اسپتالوں میں بلیک فنگس کے علاج کو منظوری دے دی گئی ہے بلیک فنگس کے راجستان میں لگ بلد سات سو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور جیسا اس کو راجے سرکار نے مہاماری ادینیم کی انترگت نوٹی فائیبل ڈیزیز گوشید بھی کر دیا ہے چرنجیوی یوزنا میں اس روک کی علاج کی ویوستہ کو انومت کیا گیا ہے اب جس طرح سے کوویڈ کا ٹریٹمنٹ اس کے کبریج میں آتا ہے چرنجیوی یوزنا کے اسی طرح سے بلیک فنگس بھی آئے گا چنڈیگر میں بھی بلیک فنگس کو مہاماری گھوشت کیا جا چکا ہے یہاں پی جی آئی میں بھرتی 21 مریضوں کی حالت بہت گمبیر بنی ہوئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دواؤں اور انجیکشن کی کلت نے پریشانیوں کو اور بڑا کر دیا ہے مطلب یہ نہیں ہے پنجاب کی آ رہا ہے ہریانہ سے بھی آ رہا ہے سو یہ بیماری جو ہائے سب ہی جگہ ہے ادھر ہریانہ میں اب تک بلیک فنگس کے 268 مریض مل چکے ہیں مشکل اس بات کی ہے کہ جیند اسپتال میں بھرتی مریضوں کو اس بیماری کا علاج بھی نہیں مل پا رہا ہے دواؤں اور ڈاکٹر کے ابحاؤں میں مریضوں کو رہ تک ریفر کیا جا رہا ہے کورونا کی ہی طرح بلیک فنگس کا بھی سب سے بھی شن کہہر مہاراشٹر پر ٹوٹا ہے مہاراشٹر میں بلیک فنگس کے 2000 سے زیادہ مریض مل چکے ہیں ان میں قریب 90 مریضوں کی موت کے بعد سرکار ٹاسک فورس بنانے کو مجبور ہو گئی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر کے پونے میں بلیک فنگس کے قریب 300 مریض ملے ہیں جبکہ مومبئی میں 160 اور ناسک میں 106 مریض ملے ہیں ناسک میں بلیک فنگس کے چپیٹ میں آنے سے آٹھ مریضوں کی موت بھی ہو گئی ہے اس لیے سرکار نے بلیک فنگس سے نپٹنے کے لیے پورا زور لگا دیا ہے بلیک فنگس کے جس طریقے سے کیسے سا رہے ہیں کئی راججونی سے مہاماری گھوسیت کر دیا ہے مہاراشٹر میں کئی جہاں پر انجیکشنز نہیں مل رہے ہیں لگاتار پیسنٹ بڑھتے جا رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کرونا نیا نیا بارین ہو رہا ہے یہ بلیک فنگس سامنے آیا ہے اس کی تیاری جو ہے دیش میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے لیکن اب یہ سامنے آیا ہے تو یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس کی دوائی زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی کیسے اپلپت کرے اس کے اوپر جو ہے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے اور سرکار بہت جلدی اس کے اوپر جو ہے دوائی کس طریقے سے اپلپت کی جائے اس پہ کام کر رہی ہے ظاہر ہے کرونا کال کے پیچ اس نیا فت نے مسیبتوں کی کھائی کو اور چوڑا کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ راج سرکاریں جہاں احتیاط برت رہی ہیں وہیں لوگوں کو بھی اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ کرونا کی ہی تہیں بلیک فنگس کے معاملے میں بھی لاپرواہی برت نہ گھا تک ثابت ہو سکتا ہے کرونا کال میں چنوٹیوں کا ایک سلسلہ سا چل پڑا ہے ایک مسیبت ختم ہوتی نہیں کہ دوسری مسیبت سامنے آ جاتی ہے بلیک فنگس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے اس بیماری میں بھی لاپرواہی کی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سواست محکمہ اس نئی مہماری کو لے کر نہ صرف لوگوں کو جاگ رکھ کر رہا ہے بلکی راجس سرکاروں نے بھی اب بلیک فنگس سے نپٹنے کے لیے پلان آف ایکشن تیار کر لیا ہے کیا ہے بلیک فنگس کیوں بڑی ہے بلیک فنگس کی چنوٹی کیسے پھیلتی ہے یہ بیماری کیا ہے بلیک فنگس کا علاج کورونا کال کے بیچ آیا بلیک فنگس نام کا یہ شبد بھلے ہی نیا ہے لیکن اس کے خطرے کیندیکھی کرنا بے حد غاتک ہے سب سے پہلے گجرات کے احمد آباد کے اس معاملے کو سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے بلیک فنگس کو ہرگز حلقے میں نہیں لیا جا سکتا دراصل جس گجرات میں ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور ساٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسی گجرات کے احمد آباد میں بچوں میں بلیک فنگس کا پہلا معاملہ ملا ہے احمد آباد میں تیرہ سال کا بچہ بلیک فنگس کی چپیٹ میں آ گیا بتایا جا رہا ہے کہ بچے اور اس کی ماں کو کورونا ہوا تھا بچہ تو کورونا سے نگیٹیو آ گیا لیکن اس کی ماں کی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی اس بیچ بچے کی مصیبت اس وقت بڑھ گئی جب دانت میں درد اور سوجن کے شکایت کے بعد بلیک فنگس کی پسٹی ہوئی بلحال بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹروں کو اس کی ایک طرف کے دانت نکالنے پڑے ہیں ہم ابھی تک یہ مان کر چل رہے تھے کہ میکوروناکوسیس شاید بچوں میں نہیں ہوگا یا بچوں کو کم سے کمی اتنا پریشان حیران نہیں کرے گا پرنتو ابھی یہ پہلا کیس ہم نے دیکھا ہے سو اس سے ہماری یہ دھارانہ بھی ٹوٹ گئی ہے کہ میکوروناکوسیس بچوں میں نہیں ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے سو جس طریقے سے ہمیں ایڈلٹس کے اندر بہت ساری کیسز دیکھنے کو مل رہے تھے میکوروناکوسیس کے ہم نے بہت سارے کمپلیکیشنز بھی دیکھے یہی ساری چیز بچوں میں بھی سمبھو ہے یہ اس کیس میں ثابت کر دیا ہے اس بیماری کے خطرے کو بھی سمجھئے کسی مریض کی آنکھ نکالنے کے نوبت آ رہی ہے تو کسی کے چہرے کے حصے کو الک کرنا پڑ رہا ہے تو کسی مریض کے سامنے کوئی دوسری چنوٹی پیش آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کیندر سرکار نے راج سرکاروں کو چٹھے لک کر ونگل انفیکشن روکنے کے لیے قدم اچھانے کو کہا ہے سوازت منترالے کی طرف سے راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں کو کہا گیا ہے کہ وہ انفیکشن کو روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے اپنی تیاریوں کی سمیقشہ کریں ساتھ ہی اسپتالوں میں صفائی اور سینٹائزیشن کی سمیقشہ کریں چٹھی میں سبھی راج سرکاروں سے کہا گیا ہے کہ ایک ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کمیٹی بنائی جائے اور سنستہ کے ہیڈ کو اس کا دھکش بنایا جائے انفیکشن کے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے ایک نوڈل آفیسر بنانے کا بھی سجھاؤ دیا گیا ہے جو مائکرو بائیلوجسٹ یا سینئر انفیکشن کنٹرول نرس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہاسپٹل میں انفیکشن پریونشن کنٹرول پروگرام بنانے اور اسے لاغو کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے بلیک فنگس کے علاج کی کئی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں اس لیے کیندر سرکار نے انسوچی جاتی اور جنجاتی سمدائے کے گریبوں کو ویتیہ مدد کا اعلان کیا ہے کیندری سماجک نیائے منتری نے ٹویٹ کیا کہ ان سمدائیوں سے جڑے سالانہ تین لاکھ سے کم آمدانی والوں کو علاج میں ایک لاکھ روپے تک کی مدد دی جائے گی وہی سواست منترالے کا دعویٰ ہے کہ اس بیماری کا کورونا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے نہ ہی کورونا کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے بلیک فنگس بلکل ایسی بیماری ہے جو کی پہلے بھی ہوتی رہی ہے جب کوویڈ تھا ہی نہیں تب بھی ہوتی رہی ہے اور اس میں جو میں کہوں گا میڈیکل سٹوڈنٹس کو جو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ بیماری ڈائیبیٹیز میں ہوتی ہے اور جب ڈائیبیٹیز انکنٹرول ہوتا ہے تب خاص کر ہوتا ہے میوکر مائکوسیس کے لیے اس سے پہلے بھی ہم نے سٹیٹس کو کہا ہے کہ اس کو ایک نوٹیفائیبل ڈیزیز کے روپ میں نوٹیفائی کیا جائے ساتھ ہی پچھلی بار میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کے تھو ہم کیسز کو یا سٹیٹس کو مانٹر کرنے میں سٹیٹس سے ساہتہ لیتے ہیں وہاں پر ریلیونٹ فارنگز بھی پٹن کر دیے گئے ہیں جس میں کی سٹیٹس وہے ڈیٹیلز نوٹیفائی کرنے کے بعد فیلڈز تھائی پر لیتے ہوئے ہمیں بتا پائیں کہ کتنے کیسز آئے ہیں وہے کل ہی کیا گیا ہے اور سٹیٹس اس پر اپنا ڈیٹا بھرنا شروع کریں گے ادھر یو پی سرکار کا دعویٰ ہے کہ راج میں بلیک فنگز سے نپٹنے کے لیے تمام تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں یہاں پی جی آئی ڈیریکٹر کی ادھکشتہ میں ڈاکٹروں کی ایک آئی لیول کمیٹی کا گچھن کیا گیا بہت لنبا اسٹرائیڈ دینے سے بلیک فنگز وائٹ فنگز آپ جو دیکھ رہے ہیں اس طریقے کا نیگیٹیو ہونے کے بعد اس طریقے کی انفیکشن بڑھنے کے بہت زیادہ چانسے سو جاتے ہیں جن کو انکنٹرول لائیوٹیز ہیں ایسے لوگوں میں بلیک فنگز کے سنکرمہ کا زیادہ خطرہ رہتا ہے تو ایسے لوگوں کا وشیس دھیان رکھا جائے اور جو اوریلی جو لوگ مارکٹ سے اسی لے لے رہے ہیں ان کو اس کے لیے کہنا ہے کہ جب تک کوئی چکسک ایڈوائز نہ کرے تب تک جو ہے کارٹیسون وہ نہ لیا جائے درسل بلیک فنگز ایک ایسی بیماری ہے جس کے شروعاتی لکشنوں کے اندیکھی کرنا بھاری پڑ سکتا ہے اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اگر بلیک فنگز کے لکشن کیا ہے ناک میں سوجن ناک میں سوخا بن ناک کا سن ہونا گالوں پر سوجن موہ کے اندر فنگز کا پیچ پلکوں میں سوجن جیسے لکشن اگر دکھائی دیں تو تورنت ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے جب ناک میں سمجھنا چالو ناک میں سوخا بن ہوتا ہے ناک بند ہوتی ہے ناک سن ہوتی ہے گال میں سوجن آتی ہے یہ جو شروعاتی تالوے میں کھانے میں دکھت آتی اس سمجھنا میں دھیان دے پلکشنوں کے اندیکھی کی جائے تو یہ بیماری کتنی بھاری ثابت ہو سکتی ہے اسے بھی سمجھ لیجیے ہمیں دیری میں آنکھوں کی روشنی کو پکڑتی ہے اندھاپن کر دیتی ہے دماغ کو پہنچتی ہے اور دماغ میں پہنچنے کے بعد بچانا بہت مشکل ہوتا ہے آنکھ میں پہنچنے کے بعد آنکھ کا پاٹ بھی نکالنا پڑتا ہے روشنی لے لیتی آنکھ کی روشنی کو اندھاپن کر دیتی ہے جو پرمنٹ ہوتا ہے تو وہ بڑی جتل سمجھیا ہے اس لئے شروعاتی عوصہ میں علاج ہو تو زیادہ بہتر ہے مدھا پردیش میں بھی بلیک فنگس کے خلاف ابھیان کو تیز کر دیا گیا ہے مہاماری گھوشت ہونے کے بعد راج سرکار کا دعویٰ ہے کہ ہر مریض کا ریکارڈ رکھا جائے گا ساتھی راج میں نیزل اینڈوسکوپی کی مہم بھی شروع کی جائے گی بلیک فنگس کو لے کے سرکار کی کیا رہنی تھی دیکھیں سرکار نے آج ہم نے اس کو مہاماری گھوشت کیا ہے اور اس کا علاج سنشت ہو سکے اس کا آئیڈنٹیفیکیشن جلدی سے جلد ہو سکے جلدی علاج ہو سکے اس کی سرجری ہو سکے اس کی سب ویوستہ ہم نے کی ہے وہ مہاماری کے بعد ایک ایک پیشنٹ کا ریکارڈ اس کے وارے میں سب جانکاری ہم اس کی پوری اکھٹا کریں گے اور یہ سنشت کریں گے کہ لوگوں کو اچھت علاج سمیں پر مل سکے ہم نے نیزل انڈوسکوپی کا ایک مہیم شروع کی ہے جس میں ہم اس بیماری کا ارلی ڈیٹیکشن کر سکتے ہیں یہ جو ایم فو ٹیریسن بی ایک اہم انجیکشن مانا جا رہا ہے لیکن اس کو لے کے ہم احمیدیہ افکتال گئے ہم نے کئی جگہ دیکھا کتا رہے لگیے لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ایم فو ٹیریسن بی کی دیش میں بہت کمی ہے اور اسی لیے لگاتار ہم کے اندر سرکار سے بھی بات کر رہے ہیں اور ہم نے جو اس کی منفیکشرنگ فارماسیٹیکل کمپنی ہے اس سے بھی ماننی مکہ منتری جنہیں سویم نے بات کی ہے اور ہم لگاتار یہ سنشت کر رہے ہیں کہ اس کی آپکورتی مدد پر دیش میں آ سکے اور اس کا یکتی یکتی کرن ہم اس کے ڈسٹریبیوشن میں کریں مہنگا انجیکشن ہے زیادہ تعداد میں لگے گا کسی گریب کو ہوتی ہے تو کیسے کر پائے گا ہم نے سرکاری میڈیکل کالیج میں ہمارے اس کے فری آف کاسٹ ماننی مکہ منتری جی نے پہلے ہی گوشنا کی ہے کہ اس کا بھی ہم علاج فری آف کاسٹ کریں گے ادھر مہاراشتر میں بھی بلیک فنگس کے مریضوں کے علاج کے لیے سوازت عویبھاگ نے گمر کس رکھی ہے ممبئی کے نائر ہاسپیٹل میں بلیک فنگس کے مریضوں کو لے کر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو صرف بلیک فنگس کے مریضوں کا ہی علاج کر رہی ہے آئیے سمجھتے ہیں کیا خیر یہ ٹیم کیسے کام کر رہی ہے کس طریقے سے پورا پیشنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے کتنے مریض جو ہیں ابھی ہاسپیٹل میں ہیں اور کتنا دکھتیں آ رہی ہیں ابھی فلال ہمارے ہاسپیٹل میں قریباً تیس پیشنٹ ہوں گے کوویڈ، نون کوویڈ سب ملا کے اور اس میں سے جیادہ تر تو نون کوویڈ پیشنٹ ہیں اس میں سے تھوڑے شو ہے کوویڈ کے درمیان بھی ان کو یہ فنگس ہو گیا ہے ناک کے اندر اور جیسے ہی پیشنٹ آتے ہیں جیسے ہی پیشنٹ کو جیسے کبھی زیادہ سردی نہیں ہوئی ہے جیسے میری ناک بند ہے ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے ناک سے کچھ عجیب طرح کا سمیلنگ کر رہا ہے پانی آ رہا ہے فیس پہ نمس ہو رہی ہے جیسے سون ہو جاتا ہے فیس بیسا آنک میں لالی آنک سے پانی نکلنا بے کارن ایک سائٹ پہ سپیشلی ہوتا ہے میری ہائی بلند سگر یہ فنگس کے گروہت کے لئے بہت ہی پوشک ہو جاتی ہے تو سٹیروائٹس اور یہ آنکنٹرول ڈائیبیٹی سے دو مین ہے اور پلیس کوویڈ کی وجہ سے ان کی جو پرتکار شکتی جو ہافت ہو جاتی ہے تو یہ سب اکتریت اس کا پرینام ہے کہ اتنا سرج جو ہمیں دیکھ رہا ہے میوکر مائکوسیس کی کیسز میں یعنی کورونا کی ہتر ہے اگر بلیک فنگس کو لے کر بھی لاپروہی بڑھتی جاتی ہے تو یہ کئی لوگوں کے لئے جان لیوہ بن سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ دیش کے تمام راجیوں کا سوست محکمہ اس بیماری سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی ید دستر پر کوششوں میں جڑ چکا ہے کورونا کی دوسری لہر کے قہر کی رفتار لگاتار اب کم ہوتی جا رہی ہے لیکن کورونا کی تیسری لہر کی آشنکہ نے سبھی کی چنتائیں بڑھا دی ہے پردھان منطری بھی روپ بدلتے وائرس سے یوہاؤں اور خاص کر بچوں کے لئے خطرے پر چنتا جتا چکے ہیں صاف ہے کہ دیش کو آگے آنے والے سنکٹ کے لئے تیار رہنا ہوگا اور یہ اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر ہوگا خطرے کو بھاپتے ہوئے نویڈا اور دلی کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لوگوں نے مل جل کر اب کوویڈ اسپتال آکسیجن اور ایمبولنس کا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا ہے تو وہیں آئی ٹی آئی ایم اور ایمز کے پروچھاتر بھی مریضوں کے لئے اپنے خرج پر آئیسولیشن سنٹر چلا رہے ہیں موسیقی سیکنڈ ویو کے بیچ وائرس مریضوں کی وجہ سے اب یوانوں اور بچوں کے لئے بھی زیادہ چنتہ جتائی جا رہی ہے ابھی تک ہماری جو رنگ دیتی رہی ہے آپ نے جس طرف فل میں کام کیا ہے اس نے اس چنتہ کو اتنا گمبیر ہونے سے روکنے میں مدد تو کی ہے لیکن ہمیں آگے کے لئے اور ادھیک تیار رہنا ہی ہوگا موسیقی کورونا مہاماری اتنے بھائیوہ حالات پیدا کر دے گی ایسا تو کسی نے نہیں سوچا تھا دوسری لہر میں آکڑوں کی سنامی موت کے کیس ایسے چڑھے کہ دیش ازہائے سا نظر آنے لگا سواستے سسٹم تک چرمر آ گیا دوسری لہر کے آنکڑے اب ذرا گھٹنے شروع ہوئے ہیں تو دیش کے سامنے تیسری لہر سے لڑنے کی چنوٹی منڈر آنے لگی ہے سب سے پہلا کام آپ کر سکتے ہیں اس سے آگے کے لیے تیاری کرنے میں مدد ملے گی تیسری لہر کا سب سے بڑا خطرہ بچوں پر منڈر آ رہا ہے جس کا اثر اترہ کھنڈ میں دیکھنے کو ملا اترہ کھنڈ میں قریب تین ہزار بچوں کے کورونا پوزیٹیو ہونے کی خبر ہے اترہ کھنڈ میں بیتے پینتالیس دن میں نو سال تک کے قریب تین ہزار بچے کورونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق راج میں بیتے دس دن میں بچوں کے پوزیٹیو ہونے کی رفتار بڑھ گئی ہے ہسپتالوں میں جو بچے بڑھتی ہوئے ہیں وہ یہ بچوں میں اس کا جو کوویڈ نائنٹین مہاماری کا دوسر باہو ہے جس کو ہم ملٹی انفلمیٹری ملٹی سسٹیمک انفلمیٹری سنڈوم بھی کہتے ہیں اس کا اثر بہت زیادہ بچوں میں نہیں دیکھا گیا اور سادھا سرکشاتمک طور پر تیسری لہر کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے گھا تک ثابت ہوگی سمباؤنا ہے کہیں جا رہی ہیں ایسا نہیں کہ آئے گی ہی اور آئے گی تو کتنی بڑی آئے گی مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ ویو کو پریڈٹ کرنے میں کہنے کے گلتی ہوگی ہم لوگوں سے پہلے اور دوسری ویو میں جو پریورتان تھا بچوں میں اس کو سوچ کر کے انٹیسیویٹ کیا کہ تھرڈ ویو میں اور زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اور جو ویرینٹ نیا فیلا ہے کسی بھی کنٹری ہے کسی کے نام سے لیں دوسری لہر کے چوٹ سے دیش ابھی اُبھر نہیں پایا کہ تیسری لہر کا خطرہ دیش پر منڈرانے لگا ہے ایسے میں سرکار کے ساتھ ساتھ اس بڑے خطرے سے نپٹنے کی تیاری میں لوگ ساماجک ستر پر بھی جھڑ گئے ہیں نویڈا کی مہاگن موڈن سوسائٹی نے تیسری لہر سے نپٹنے کے لیے پچاس بیڈ کا آئیسولیشن وارڈ تیار کیا ہے اسے خاص طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا ہے گورونا کے تیسرے لہر کی سمبھاؤنا جتائی جا رہی ہے سرکار بھلے ہی تیاری سلو کر دی ہے لیکن کچھ ایک ایسی سوسائٹی بھی ہے جو خود سے تیاری کرنا سلو کر دی ہے تیسرے لہر سے لڑنے کے لیے نویڈا میں ایک ایسی ہی سوسائٹی ہے اور اس سوسائٹی میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں پر آئیسولیشن وارڈ بنایا گیا ہے پچاس بیٹ کا آئیسولیشن وارڈ پوری طریقے سے تیار ہے اس وارڈ کے سبھی بیٹس پر آکسیجن سپلائی اور آکسیجن کونسنٹریٹر کا انتظام بھی کیا گیا ہے مہاگن موڈن سوسائٹی کے طرح ہی اب کورونا مریضوں کے مدد کے لیے آئی آئی ٹی آئی ایم اور ایمز کے پوروشاتر سامنے آئے ہیں ان سبھی پوروشاتروں نے دکشنی دلی کے چھترپور میں ایک آئیسولیشن سینٹر بنایا ہے ان سبھی پوروشاتروں نے مل کر اے آئی آئی آر فاؤنڈیشن بنایا ہے اور اس فاؤنڈیشن کے تہت چندہ اکٹھا کر کے قریب ایک کروڑ روپے کا پند جھٹایا ہے ابھی اس سینٹر میں اسی بیڑ کی ویوستہ کی گئی ہے فاؤنڈیشن کا مطلب ہے ایلومنائے آف انڈین انسٹیوٹس اور کوویڈ ریلیف یہ ٹرسٹ ہندوستان کے جتنے بڑے ایجوگیشنل انسٹیوٹس ہیں جیسے کی آئی آئی ٹی ایمز آئی آئی ایم میمسی اس طرح کے سبھی انسٹیوٹس کے ایلومنائے نے مل کر اسے بنایا ہے سیکنڈ ویو سے بہت گھاتک طریقے سے لوگوں کو بیمار ہو رہے تھے اور ہیلتھ انسٹیوٹسٹر ہمارا بہت زیادہ پریشر میں آ گیا تھا تو ہم نے یہ ایر فاؤنڈیشن بنائی جس کا پرائیم اوبجیکٹیو یہی تھا کیسے لوگوں کی مدد کی جائے کورونا کے حالات کو دیکھتے ہوئے اب اس سینٹر میں گمبیر مریضوں کے علاج کی ویوستہ بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس سینٹر میں کورونا مریضوں کی دوائیں بھوجن کی ویوستہ فاؤنڈیشن کی طرف سے کی گئی ہے اور اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہم نے اس سینٹر کو کارگر کیا اور یہاں پر اب ہم 80 SPOTO سے اوپر کے سبھی پیشنٹس کو سبھی طرح کی میڈیکل فیسیلٹیز اپلپت کرا رہے ہیں ان کو اوکسیجن بھی دی جا رہی ہے دوائیاں بھی دی جا رہی ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں نرسز بھی ہیں اور وہاں پر کھانا آدھی سویدہ سبھی دی جاتی ہے اور یہ سبھی سوویدائیں کسی کو بھی مفت دی جاتی ہیں کسی سے بھی کسی پرکار کے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے ہیں دوسری لہر سے لوگوں کے من میں کرونا کا ڈر اور گہرا ہو گیا ہے اور جب تیش کے سر پر تیسری لہر آنے کا خطرہ من رہا رہا ہے تو لوگ خود ہی جان بچانے کا سازو سامان جھٹا رہے ہیں تاکہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بچا کر بھی جن سیوہ کی جا سکے ڈلی کے وکاسپور میں ڈی جی تھری سوسائٹی کے لوگوں نے بھی خود ہی اپنا میڈیکل سٹور تیار کر لیا ہے تو آپ ایمبلنس کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے ایمبلنس میں تبدیل کیا گیا ہے اوکسیدن سیلینڈر ہیومیڈی فائر فلو میٹر تمام چیزوں کے ساتھ ایک سیلینڈر کو تیار کیا گیا ہے جو ایمرجنسی سیچویشن میں کام آسکے اس کے ساتھ ساتھ اٹینڈنٹ کے لیے پی پی سوٹ بھی نظر آ رہا ہے ماسک ہے گلاوز ہیں شیلڈ ہے تمام چیزوں کو یہاں پر لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی سٹریچر جو پیشنٹ کے لیے ہوتے ہیں جن سے نکال کر ترن سے انہیں اسپطال میں لے جائے جا سکے یہ انتظام بھی سوسائٹی میں کیا گیا ہے کورونا مہاماری سو سال کی سب سے بڑی ترازدی بن کر دیش دنیا پر ٹوٹی ہے ایسے حالات میں جب ہر طرف انہیرہ ہی نظر آتا ہے نویڈا چھترپور وکاسپوری کے لیے یہ لوگ سماج کے لیے امید کی کرن بننے کا کام کر رہے ہیں کراہ رہے دیش کا یہی حوصلہ ہے جو امید بدھاتا ہے کہ ایک دن ہم اس ویادہ سے بھی جیت جائیں گے تھائیلینڈ میں کورونا سنگرمیتوں کی پہچان کے لیے ایک نئی پہل ہونے جا رہی ہے اب تھائیلینڈ میں کورونا سنگرمیتوں کی پہچان کسی ٹیسٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اس کام کے لیے خاص طور پر پرشکشت کیے گیا ایک ڈاغ سکوائیڈ یہ کرے گا خبروں کے مطابق تھائیلینڈ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر جلد ہی ایک ڈاغ سکوائیڈ تینات کیا جائے گا جو کی کورونا سنگرمیتوں کوئی سون کر پہچان کرے گا اس ریسرچ سے جڑے ویگیانکوں کے مطابق یہ کورونا سنگرمیتوں کی پہچان سب سے تیز اور سرل طریقے سے کرتا ہے ان سے ملیے یہ ہیں انجل بابی اور براوو پہلی نظر میں آپ انہیں ایسے کتے مان سکتے ہیں جنہیں سرکشہ کے مدنظر ٹرینڈ کیا گیا ہو اور انہیں ان کے ماسٹر کے ساتھ یہاں نمائش کے لیے لائے گیا ہو لیکن ایسا ہے نہیں یہ کتے پورے تھائیلنڈ میں بے حد خاص ہیں اب ان کی خاصیت کیا ہے اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کا دھیان کچھ ایسی باتوں کی طرف لے چلتے ہیں جن کے بارے میں کچھ کچھ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں ہوای اڈو پر کورونا کا بتا لگانے کے لیے عام طور پر ایک روٹین ہے کہ سفر پر جانے والے مسافروں کا فیبر چیک کیا جائے ان کا آکسیجن لیول اور پلس ریٹ چیک کی جائے اور ضرورت پڑے تو ان کا آرٹی پی سی آر یا انٹیجن ڈیسٹ کرا لیا جائے اور اگر کسی نے یہ ٹیسٹ 48 گھنٹے پہلے کرایا ہے تو اس کی میڈیکل ریپورٹ دیکھ لی جائے بس یہی طور طریقے ہیں جن سے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے مسافروں کی کورونا جانچ کر لی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اس چٹل کام میں وقت بھی لگتا ہے میڈیکل سٹاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن ان طور طریقوں میں ایک سب سے بڑی خامی یہ بھی ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ جیوں کا بنا رہتا ہے جانے یا انجانے مگر بدلتے وقت کے ساتھ دنیا ان طور طریقوں کو بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اگر ویگیانکوں پر یقین کیا جائے تو آنے والے وقت میں شاید یہ تمام تھکا دینے والے جھنجٹوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے کیونکہ ویگیانکوں نے قدرتی طور پر اس وائرس کا پتہ لگانے کا سب سے سٹیک طریقہ ایجاد کر لیا ہے اور وہ انسان کی بنائی کوئی مشین نہیں بلکہ انسان کا سب سے وفادار ساتھی کتہ ہے یہ طریقہ کتنا سٹیک ہے ذرا ان کی بات کو غور سے سنیے سنیے ویدی ڈ accidental کتنا جو سوئی ابحلoid سنیے تشکر وپ دون نو Инجزوں لیڈیو ضطور واقошوں probability ін سنا اپنے تھائیلنڈ کی چولا لانگ کارن یونیورسٹی کی پروفیسر اس تجربے کے حوالے سے بات کہہ رہی ہے جو حال کے بعد میں دوریاں بھر کے تمام کتوں پر کیا گیا جس میں کتوں نے بھیڑ کے بیٹ سے بڑی ہی آسانی سے کورونا مریض کی پہچان کر لی اب ایک بار پھر ہم آپ کو انجل بابی اور براوو سے ملواتے ہیں کیونکہ یہ تھائیلنڈ کے وہ تین کورونا وارئر ہیں جو بہت جلد تھائیلنڈ کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تینات ہونے والے ہیں کیونکہ ان تینوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھیڑ میں کسی انسان کے پسینے کی گند سے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کورونا وائرس سے پیڑی تھے یا نہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے یورپ میں ایسے ہی کتوں پر کچھ شروعاتی پریوک کیے گئے جس میں سامانی انسان کے پسینے سے بھیگے کپڑی یا ٹیشو پیپر کو کچھ ڈبوں میں بند کر کے رکھ دیا گئے اور انہی ڈبوں کے بیچ میں ایک کپڑا یا ٹیشو پیپر کورونا کی پیڑیت انسان کے پسینے کا بھی تھا اور پھر ان ڈبوں کو کتوں کو سنگھایا گئے یہ پتہ لگانے کے لیے ایک آخر کس ڈب بھی میں کورونا مریض کا کپڑا رکھا ہوا ہے پیچاندے تیزدی ماملوں میں دیکھا گیا کہ کتوں نے ہر بار کورونا مریض کے کپڑے کی ایک دم ستھی پہچان کی کتوں پر کئے گئیز ترح کے بیگیانک پریوک بہت پربحاف شالی ثابت ہوئے کیونکہ اسی طرح پریوک کے دوران یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی انسان میں کورونا نہیں ہے تو کتے بھی سن کر اس کے نمونے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اگر وہ انسان کورونا پوزیٹیف ہوتا ہے تو وہ اسی سیمپل کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اس پریوک کے نتیجوں کے سامنے آنے کے بعد اب تھائیلنڈ کے علاوہ دنیا بھر کے کئی بڑے دیشوں نے اپنے ائرپورٹ پر ایسے پرشکشت کتوں کی پوری جین کو تیناب کرنے کا پلان بنا لیا ہے نمیتر طور پوزیٹیف ہے ہمیں کنان اکرام کرنے کی کنم کرنے کے سامنے پırڑ کرنے کی آنے کی دیکھیں کنم مطعون جاتا ہے ہمیں کنموں کو بھی جنمیتر ایسا کرنے کے سامنے کی چیست با پیاد من جاتا ہے یا آپ درست کنموں کو ہوتا ہے اور اس بجان میں خرampدار من جاتا ہے اس سے اگر آنے درست کنم کورونا کچھے اور چیز بر خایر کتوں کے سونگنے کی طاقت کا اندازہ پہلے سے سب ہی کو ہے عام طور پر کتوں کے دل کو ویس پوٹکوں کا پتہ لگانی یا پھر آپدہ کے وقت گمشدہ انسانوں کا پتہ لگانے اور اس کی جانچ میں مددگار کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن اب میڈیکل سائنس نے بھی کتوں سے مدد لینے کا ارادہ کیا ہے اور دنیا بھر کے گئی دیشوں نے اس طرح کے پریوگ میں سہیوگ دینے کا وائدہ کیا ہے میڈیکل سائنس سے جڑے ویٹ گیانکوں نے اب کتوں کو وشیش طور پر کورونا کے ساتھ ساتھ دوسری بیماری جیسے کینسر ٹی بی آدھی کا پتہ لگانے کے لیے بھی انہیں پرشکشت کرنے کا بلوپرنٹ تیار کرنا شروع کر دیا ہے ظاہر ہے کہ اس مہاماری کے دور میں اگر ہمارے وفادار دوست یعنی کتوں پر کیا گیا یہ تجربہ واقعی کارگر ثابت ہو گیا تو ممکن ہے کہ اس گھا تک ہوتے جا رہے وائرس سے چھکارا پانے کا ایک سرل راستہ مل جائے گا سے قریب دس گناہ بیس گناہ